آج ماشاءاللہ لوگوں کا سمندر نکل آیا سواد میں اور ابھی ہم گیر پوٹ سے جب ادھر آرہے تھے تو مجھے لگا کام جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ جتنی دنیا جلسہ گاہ کے اندر ہے عمام کا جتنا بڑا صداف جلسہ گاہ کے اندر ہے اتنا باہر بھی ہے تو سواد اور مسلمی نون کے شیروں امیر مقام صاحب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو مجھے خوشی ہے سواد کے بہن بھائیوں مجھے خوشی ہے کہ آج سواد میں بھی بوٹ کو اس زبوں کے نعرے کا لبے کہتیا مجھے خوشی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ آج ہم سب اس سواد میں کھڑے ہیں جہاں کھوٹ سال پہتے گا بم دواکے ہوتے تھے آپ لوگوں کو اپنے گھر چھوٹنے پڑے جہاں بارود کی پتو ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ کونسا پاکستان تھا وہ مشرف کا پاکستان تھا مزرگاری کا پاکستان تھا جب یہاں روز ناشے جیتی تھی جب یہاں روز بم دواکے ہوتے ہوتے تھے وہ پاکستان مسلمی نون کے اور آئی نور کا نون کی مخالفت کا پاکستان تھا اور آج میرے سواد کے بہن بھائیوں آج اب آپ اپنے گھروں میں آجر الحمدللہ اب آگ ہو گئے ہو آپ کی گلیاں آپ کے بازار آپ کی سرکیں اب آباد ہو گئی ہیں دم دماغوں کا نشان الحمدللہ مٹ گیا ہے عشق کردی کے بھیرے مٹ گئے ہیں تو یہ کس کا پاکستان ہے یہ نواز شریک کا پاکستان ہے یہ پاکستان مسلمی نون کا پاکستان ہے یہ شیروں کا پاکستان ہے آئین اور قانون کے لیے تھرے ہونے والوں کا پاکستان ہے عشق کردی کے اندھیرے مٹانے والوں کا پاکستان ہے سواد کے بہن بھائیوں مزرگو مسلم لیگ نون کے شیروں آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا خیبر پفتون خان کے جو آج مقربران ہیں ان کو آپ نے ووٹ دیا تھا نا دو ہزارت کے رہے میں ان کو ووٹ دیا تھا نا انہوں نے شہد کے انصاف کا نعرہ لگایا لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا اور بجائے شہد کا انصاف دینے کے وہ آپ کے ووٹ کے خلاف فانش کرتے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جا کے بیٹھ گئے انہوں نے تعلیمی امر جنسی کا بھی نعرہ لگایا تھا کہا تھا کہ تعلیمی امر جنسی لگائیں گے وہ سپریم بورٹ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور پاکستان میں نواز شریف کے خلاف ادازتی امر جنسی لگانے کی کوشش کرنا شروع کرتی بجائے اس کے کہ خیبر مختون تھا کہ عوام کی خکر کرتے سرگے بناتے خواد کی سرگے بناتے گنیا بناتے وہ اسلام آباد میں جا کے سرگے بڑھ کر کے بیٹھ گئے اور بورٹ کے خلاف فانش رکھتے رہے اور خیبر مختون تھا کہ ہمار بران جب آپ نے سراب کی آفت آئی تھی آپ کے دھروں کی چھتیں جنبے تھی اور یہاں ہلاکتے ہوئی تھی کہا تھا عمران خان تک کہا تھا عمران خان اور خیبر مختون تھا کہ حکمران تک جب جہاں پر دینگی آیا تھا اور دینگی سے لوگ مر رہے تھے امباد ہو رہی تھی کہا جے خیبر مختون تھا کہ حکمران تک میں بتاتی ہوں لو کہا تھے آپ کے بورٹ کے خلاف جو سادش ہو رہی تھی بھائیو بہلو سوات کے بھائیو بہلو آپ کے بورٹ کے خلاف جو سادش ہو رہی تھی اس میں خیبر مختون تھا کہ حکمران اور عمران خان مہرہ بن کر استعمال ہو رہے تھے جہاں آپ سے مہرا بنیمہ بھائی ہوگا جاندی اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ بہت مضبول ہو گیا ہے کہہ رہے تھے ہلا کہ نواز شریف کا بیانیہ مضبول ہو گیا ہے تو نواز شریف کا بیانیہ مضبول نہیں ہوا نواز شریف کا بیانیہ اس لیے آپ کی دلوں تک پہنچا ہے آپ کی گھروں تک پہنچا ہے اسی لئے آپ نے اس طرح علیہ شریف کے بیانیے خلال بہت کہا ہے کیونکہ نواز شریف کا بیانیہ خوف کا بیانیہ ہے سچ کا بیانیہ ہے نائنصافی کے خلاف جباز ہے اور زن کے خلاف جباز ہے بتاؤ میرے بھائیو سباز کی پہلو بھائیو مزرگو بتاؤ نواز شریف کے اس بیانیے میں مزرہ خواب ہوگی عبان کے ملتخم ہونے والے نمائن کو اسے ہونے والے زن کے خلاف عباس اٹھاؤ گے تجھے خوشی ہے کہ بھوٹ کو عزت دو بھوٹ سے آنے والے کو عزت دو بھوٹ کی پرچی کو عزت دو یہ بیانیہ کے مہت آہدہ خواب اور خیدر سفتونکہ کے آبان میں بھی لگانی ہیں پہلے ایک خواب میں پھر پکا میں پھر پشاور میں حریفر میں اور آج خواب میں لوگوں نے نماز شریف نصور دینے کا فیصلہ کر دیا ہے بتاو یہ سچ ہے جی نہیں ہے اور بھائیوں یہ سادشیں کب کب چلے گی سینک میں آپ کے بھوٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا بھوٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا بھوٹ کی پرچی کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آئین کے ساتھ کھوڑے مارا سنگیل لگات نہیں ہے بتاؤ مجھے سینٹ کے انتخابات میں جو کچھ ہوا جس طرح بھوٹر ساتھ میں مسلم لیگنون کی حکومت سوڑی گئی جس طرح جیئرمن سینٹ کا ایڈیکشن ہوا کیا وہ عوام اور آئین کے ساتھ نائن صافی نہیں ہے تو بولو اس نائن صافی کے خلاف آواز اٹھاؤگی سینٹ کے الیکشن میں خیدر پختون تھا کے عوام کے ناملے کو جس طرح عمران خان نے جس کو سب سے بڑی مماری کہا جس کو ٹاکو کہا اس کے قبلوں میں نے جا کر خیدر پختون تھا کے عوام کے موٹ کی پرچی رکھی تو میں آج عمران خان سے پوچھتی ہوں یہ لوگوں کو بے وقوف کیوں بناتے ہو کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ بندے کے نشان پر تھپا لگاؤ اگر تم نے بندے کے نشان پر تھپا لگا کر وہی تھپے کم نے تیر کے نشان پر لگانے ہیں تو پھر اپنے لوگوں کو کہوں کہ سیدھا ہی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تیر موٹ دے دیں یہ انہوں رومن کے گرامے کیا کرتے ہو ایک ہی دبا لوگوں کو کہوں پہلی کے انصاف کے لوگوں کو کہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تیر پر لے کو بڑھتا دیں سیدھا تیر پر ٹھپے لگائیں کیونکہ تمہارا موٹ تو ریسلی زداری کو جائے گا سیدھا تیر پر ٹھپے لگائیں 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 بھائیوں بھیلوں نہ صرف یہ کہ زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں بلکہ جس جھنڈے کے نیچے وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ جھنڈہ بھی عوام کا جھنڈہ نہیں ہے اور جس اجنڈے پر زرداری اور عمران اکٹھے ہوئے ہیں وہ اجنڈہ بھی عوام کا اجنڈہ نہیں ہے آپ کو اچھی طرح بتائیں بھائیوں سبات کی بھائیوں دینوں بزرگوں آپ بہت اکٹھل مند لوگوں آپ کو بتائیں کہ وہ اجنڈہ کس کا ہے اور وہ اجنڈہ کس کا ہے جانتے ہونا سبات کی بھائیوں دینوں بزرگوں آج عوام کا جو سمندر یہاں سبات میں جمع ہے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جب آپ نے 2013 کے الیکشن میں بوٹ دیا تھا جب آپ ہر الیکشن میں بوٹ دیتے ہو تو حکومت کرنے کا حق اپنے منتقل نمائندوں کو دیتے ہو یا اداروں کو دیتے ہو کس کو دیتے ہو دین کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں مسلمی قنون کے شیر جمالوں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہمیں اس دلیل کی ضرورت ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ کہاں اس انظام میں ذکر بھی 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 سچائی ہے کہ نواز شریف نے عربوں کی نہیں حربوں کی نہیں راکھوں کی نہیں حضاروں کی نہیں دس روپے لکھا دو دس روپے لکھا دو جس میں نواز شریف کی اتنی تھی کرپشن بھی تم نے دو ساتھ میں بھونکے لائے اور میری بات سرے میں آپ کا جو منتخف بنیری آدم ہیں وہ رہے ہیں اور آپ کے جو بہن ہیں آپ کی بیگی ہیں ہم اپنی لیب عدالت کی پیشیوں کی نسی سنجری مکمل کرنے جا رہے ہیں کاری آپ کی بہن اور آپ کی بیگی آپ کا نیر آپ کا ترائے ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ ممتخف ہونے والا وزیر آدم اپنی پیشیوں کی نسی سنجری مکمل کرنے جا رہا ہے مجھے بتاؤ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں بینوں سواکر میرے بھائیوں بینوں شیروں دیکھ جا وہ جو اپنی پچاسویں پیشی پہ پیش ہونے جا رہا ہے اور ایک میں مشرف کا جو قانون کو مکہ دکھاتے ہوئی نکل گیا پاکستان سے آپ کا ملتخف کردہ وزیر آدم آپ کا ووٹ سب سے حقیق جید پاکستان میں کہ جب چاہت اس کا مسلم اور سارا اقلیہ کا اور نظام اقل اور سارے اداروں پر جو بس چلتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے نمائن پر پچھلتا ہے کسی کی اتنی جلت نہیں کہ جو آئین کو قانون کو توڑنے والا اس کو اس مل کی کوئی عدالت لندن سے گبائی سے مہتر پاکستان میں جا سکے کسی کی پاڑ سے کبران گیاری ہمارے سب کے دلوں کی درکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی درکن نواز شریف لیکن ہم سے انتقامی فیصلوں کے سرام کی توقع نہ رکھی جائے ہم سے انتقامی فیصلوں کے سرام کی توقع نہ رکھی جائے اور زبردستی انتقامی فیصلوں کا عزت درانا خود خود سے بری توہین آدم کی اور عداد کی بکاؤ توہین ہے کہ نہیں ہے کبھی سنا ہیں کبھی سنا میرے بھائیوں کے پورے کا پورا نظام عدد 22 کرون عمام کے مسائل چھوڑ کر وہ 18 لاکھ جو زیر طبع کیسے تھے ان کو چھوڑ کر ایک ایک لیڈر کو ایک ایک خود کو کنجر سہلانے کی کوشش نہ لگ جائے کبھی سنا ہے اور بھائیوں جس طرح سے نواز شریف کو سکامے پر میتے سی تنخا نہ لینے پر نکالا گیا بھائیوں مجھے ایک بات بتاؤ تنخا جو ہے جس تنخا کا کوئی مجود ہی نہیں ہے اس تنخا تو کوئی کیسے دکھر کرے گا ہو سکتی ہے وہ جیس دکھر ہے جس کوئی مجود ہی نہ بھائیوں بھائیوں جس طرح نواز شریف کو ضمیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا جس طرح نواز شریف کو مسلمی نون کی سدارت سے نکالا گیا جس طرح نواز شریف کو نا اہل کیا گیا اس سے نواز شریف کی عزت میں اللہ طالح کے گزر سے کوئی کمی نہیں آئی برکہ اگر کمی آئی ہے تو کس کی عزت میں کمی آئی ہے اور بجائے اس کے بجائے اس کے ایک کم دور فیصلے کی دنی دوسرے کم دور فیصلے کیے جائیں اگر اسی میں ہے ملک کی جو بطا ہے سلامتی ہے وہ اسی میں ہے کہ اپنے فیصلوں کو ضرور کرو اور ملک کو تباہی تکیر رات میں پر کرنے سے بتاؤ تو میرے بھائیوں اور جنروں میرے ساتھ ہاتھ اٹھ پھاتے خاندہ چھو کہ آلی آئے یا بھو آئے مقدمے چلیں یا سیلے ہوں لگا شریف تسات نہیں جھوگے عدل اور انقاف کا مقدمہ لڑوگے ووٹ کی حرمت کیلئے توشش کروگے ووٹ کی عزت کیلئے جنگ لڑوگے اور اس نظام عدل کے خلاف کھرے ہو جاگے جو دکٹیٹر کو سکا نہیں دے سکتا اور آپ کے ووٹ سے آنے والوں کو انقاف نہیں دے سکتا بتاؤ اس جہد میں ہمارا ساتھ ہوگی اللہ تعالی آپ سب کا خانی و ناصر ہو اللہ حافظ